احنا یا صلی و حسن لیلہی انہا بہدن عالی حبیبی کیا خیر الخلق کلی بی بلغالعلا بکمالہی کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع خسالہی سلو علیہ وآلہی اللہ ملائکتہ يسلون علا النبی یا ایوہ الذین عاملؑ صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ سلی وآلہ مبارک اللہ سیدنا محمد وآلہ علی وآلہ وسلم محترم سید صاحب کی جائز سے ورمای کرام ہمارے بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاص الخاص کرم فرماتے ہیں جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں جب میرے آقا جب یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین میں شامل کیا جائے گا جب میرے آقا اپنی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں میرے ساتھ یہ ایک بات یاد رکھئے گا عشق رسول کمایا نہیں جاتا عشق رسول دربار نبوی کی عطا ہے عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو عدب اور خدمت کی انتہا پر پہنچتا ہے عدب پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں بے عدب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ عشق رسول کی عداؤں پر نہ تو کوئی تنقید ہے نہ ان کی تقلید ہے نہ ان پر کوئی فتوہ ہے نہ ان کی کوئی انتہا ہے عشق رسول کی عداؤں پر نہ کوئی تنقید ہے نہ کوئی تقلید ہے نہ کوئی فتوہ ہے نہ کوئی انتہا ہے کسی فقہ کے کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کسی فتوہ کے کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ عاشق رسول کو عشق رسول کا اظہار کس طرح کرنا ہے غزوہ اہد کے موقع پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں سیدنا عویس کرنی اپنے تمام دندان شہید کر لیتے ہیں یہ فقہ کا مسئلہ نہیں یہ عشق رسول کی بات ہے اس پر فتوہ نہیں نہ اس کی تقلید ہے سیدنا عبو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی آپ نے اپنے دندان مبارک شہید نہیں کیے آپ کے عشق کا انداز اور ہے آپ کی ڈیوٹی اور ہے آپ کا مقام اور ہے سیدنا عویس کا عشق کا انداز اور ہے اسی لئے اس کی تقلید نہیں ہر عاشق اپنی جگہ جو اس کو عطا فرماتے ہیں میرے آقا اس کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے ایک صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا زندگی میں ایک بار دیکھا آپ کالی کملی اوڑے ہیں سردیوں کے دن اس کے بعد وہ صحابی دوبارہ حضور سے ملاقات نہیں فرماتے ہیں لیکن ساری زندگی کالی کمری اور رہے کہ میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا ایک صحابی میرے آقا سے ملے گرمیوں کے دن تھے میرے آقا نے اپنے کمیز کے تک میں کھولے ہوئے تھے اس کے بعد سردی ہویا گرمی ساری زندگیوں صحابی نے اپنے کمیز کے تک میں کھولے رہے کہ میں نے اپنے آقا کو ایک دفعہ دیکھا ہے ایسے ہی دیکھا اس کی نہ تقلید ہے نہ اس پر کوئی تنقید ہے نہ اس پر کوئی فتوہ ہے کوئی جاہل یہ نہیں کہہ سکتا اعتراض کرنے والے کہیں کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا ہے یہ کتابوں کے نہیں یہ عشق رسول کے معاملات ہیں یہ قلب کے معاملات ہیں غزوے غزوے کا موقع ہے میرے آقا اعلان فرماتے ہیں جہاد کے لیے جس کے پاس جو ہے لے کر حاضر ہو ایک مسلمان صحابیہ آنسوں سے روتی ہیں کچھ بھی نہیں پاس اپنے لیکن پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتی میرے آقا کے پاس حاضر ہوتی ہیں اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی سعیدی پوچھتے ہیں اس کا میں کیا کروں گا فرماتے ہیں میرے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں جب آپ کی پور تیروں کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کر دیجئے گا تیر اس تو لگیں گے آپ کے وجود میں مبارک پر تیر نہیں پہنچے یہ عشق رسول ہے یہ عشق رسول کی ادا ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے جن پر نہ کوئی تنقید ہے جن کی نہ کوئی تقلید ہے جن پر نہ کوئی فتویں ہیں امام مالک فقہ کتنے بڑے امام مالکی فقہ آپ سے چلتا ہے مدینہ منورہ میں کبھی جوتے نہیں پہنے کہ میرے آقا یہاں پہنے کبھی گھوڑے پہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے مدینہ میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چلتے پھرتے ہیں یہ عدب کے معاملات ہیں یہ عشق رسول کے معاملات ہیں عدب رسول صلی اللہ حدیبیہ کی موقع پر کفار نے جب آکے حضور کی محفل دیکھی تو جا کے کفار سے کہتا ہے اس جماعت سے جنگ نہ کرنا ہم قیسر اور قصرہ کی درباروں میں گئے ہیں لیکن ہم نے کسی دربار میں وہ عدب نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ربی کا عدب کرتے ہیں میرے آقا وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا صحابہ اس کو اپنے وجود پر مل لیتے ہیں ابھی سیدی استاد نے مثال دی کہ میرے آقا کا پسینہ ہے مبارک زمین پر نہیں گرتا کہ صحابی اس سے عطر بنا لیتے ہیں میرے آقا تھوکتے ہیں زمین پر تھوک نہیں گرتی کہ صحابہ اس کو لے کے اپنے وجود پر مل لیتے ہیں اور یہ باتیں تو فرن نفس حرام نہیں ہیں عجیب بات ہے ایک صحابی نے عشق رسول میں حرام عمل کیا اور جنت کی بشارت پا گئے میرے آقا نے ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے خون نکلوایا کچھ خون نکلا آپ کا اور ایک پیالے میں جمع ہو گیا آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس کو کئی پھیک آؤ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی تشریف لاتے ہیں سیدی دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں پوچھا کیا کیا اس خون کا کہ سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پر پھیکا جاتا میں اس کو پی گیا خون پینا تو ظاہران حرام ہے اب سیدی نے کیا فرمایا سیدی فرماتے ہیں اب جس وجود میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو جہنم کی آخرام میرے ساتھیوں ہمارے بزرگوں جو کچھ نصیب ہوتا ہے ایک بند مومن کو عدب رسول جو تباہ و برباد ہوتا ہے چاہے اس کے نماز روزے حج اور زکاة ساری زندگی کرتا رہے دربار نبی پہ آواز بلند کر دیا مال ضائع کر دی جاتے ہیں اس معاملے میں گستاخی کی گنجائش نہیں دو گناہ ایسے ہیں جو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا دو گناہ ایسے ہیں جو کبھی میرا رب معاف نہیں کرتا ایک شرک ایک گستاخی رسول میرے اللہ کے حضور پکڑ آجائے اللہ تعالیٰ گرفت کر لے کسی گناہ پہ کسی خلطی پہ کسی کتائی پہ میرے آقا مغفرت کرا دیتے ہیں میرے آقا کے دربار میں کوئی گستاخی کر بیٹھے اب کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں آج بھی جب اس شاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کا معاملہ فرماتے ہیں وہ تمام شرائط قرآن میں جو لکھی ہوئی ہیں آج بھی اسی طرح وہ شرائط مستقی میں جس طرح چودہ سو سال پہلے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں آج بھی اللہ کے بندے میرے آقا کے دربار میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں فرمایا کہ جب اپنے رسول کے پاس جاؤ اجازت لے کے آپ کی گھر ترسللہ آج بھی اللہ کے بندے جب میرے آقا کے پاس درخواست پیش کرنا جاتے ہیں تو پہلے صدقہ کر کے جاتے ہیں کہ حکم ہے کہ رسول سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کر کے جاؤ آج بھی اللہ کے بندے مسجد نبی نکلنا چاہتے ہیں تو آقا سے اجازت لے کے نکلتے ہیں حکم ہے کہ جب کسی عمر جامعے کے لئے اپنے آقا کے پاس اکٹھے ہو نکلنے لگو تو اجازت لے کے نکلو اور آج بھی اللہ کے بندے مسجد نبی کے فقراء کی اسی طرح کفالت اور عزت اور محبت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے ہمسائیں ان کا دھیان کرنا آج بھی اشاق رسول روز پاک کی طرف کبھی پشت نہیں کرتے آج بھی اشاق رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بھیما رکھتے ہیں اور پھر یہ بات صرف چودہ سو سال پہلے کی نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا عدب رسول اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے عشق رسول امام بسیری کا واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ شریف آپ سب اس کو پہتر جانتے ہیں وہ قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان معذور ہوتے ہیں قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں پیش کرتے ہیں رات خواب میں صرف زیارتی نصیب نہیں ہوتی بلکہ حضور اپنی چادر بھی عطا فرماتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر اپنے وجود پر ہوتی ہے اور بیماری کا وجود نام نشان نہیں ہوتا خوشی کے مارے اٹھتے ہیں بزار نکلتے ہیں اب یہ راز دیکھئے کیا ابھی کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیسے گھدری کیا ہے رات قصیدہ لکھا گیا ہے حضور کی شان میں پیش کیا گیا ہے بردہ شریف عطا ہوا ہے بیماری دور ہوتی ہے بزار نکلتے ہیں راستہ میں قلندر روکتا ہے امام بسیری کو قلندر روک کے کہتا ہے وہ جو رات قصیدہ لکھا تھا مجھے دو دربار نبوی میں قبول کر لیا گیا ہے اور پھر آج پوری کائنات میں سب سے مشہور قصیدہ شریف اڑھا جانے والا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً یہ بات تاریخ کے ہر دور میں ہر عاشق کے ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لگائی اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت عابد و زاہد ہو گناہگاروں پہ بھی میرے آقا نے خاصل خاص کرم فرمائے ہوئے ہیں دنیا داروں پہ بھی کرم فرمائے ہوئے ہیں شرط صرف یہ ہے عدب رسول خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین زنگی ایک مسلمان جنرل ہے صلیبی فوجوں کے خلاف مسلمان فوجوں کی قیدت فرمارہ ہیں اس وقت دو صلیبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک پہ سرنگ لگا کے روزہ پاک کو نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی جرت کرنا چاہتے ہیں پوری مسلمان ملت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی سے کہ یہ خدمت لی جائے کہ ان دو صلیبیوں کو جہنم رسید کیا جائے خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں ان کے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں جہنمیوں کے سلطان نور الدین زنگی کو کہا جاتا ہے یہ مجھے عذیت دے رہے ہیں جاؤ مجھے ان سے نجات دلاؤ سلطان دمشت سے سفر کرتے ہیں مدینہ شریف پہنچتے ہیں ان دو صلیبیوں کو تلاش کرتے ہیں تلاش کر کے جن کے چہرے میرے آقا نے ان کو خواب میں دکھائے تھے ان کو اپنے ہاتھوں جہنم رسید کرتے ہیں پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ میرے آقا اس خدمت کے لیے آپ نے اس فقیر کو قبول کیا تاریخ بن زیاد اندلوسیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں جب سمندر سے بحری جہاز گزارتے ہیں وہ تاریخی واقعہ آپ کو معلوم ہے لیکن اس کی روحانی ڈائمنٹ ہی لیکن اس کا روحانی پہلو ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں بتایا جاتا ظاہری پہلو یہ ہے کہ سلطان تاریخ بن زیاد اپنی فوجوں کے لے کے اندلوسیہ پہ اترتے ہیں بارہ ہزار مجاہدین ہیں آگے ڈیر لاکھ عیسائی فوج ہیں غیر کا علاقہ ہے مسلمان کبھی اس علاقے میں پہنچے نہیں ہوتے پیچھے سمندر ہوتا ہے مسلمان فوجوں کو خیال ہوتا ہے کہ چلو واپس لوٹ چلیں دوبارہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے تاریخ بن زیاد پیچھے مڑھ کر دیکھتے ہیں اپنی فوج کی کیفیت دیکھتے ہیں اپنے صفائیوں کو حکم دیتے ہیں کشتیوں کو آگ لگا دو ہم واپس نہیں جا رہے ہیں کشتیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اب بارہ ہزار مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ پشت میں سمندر ہے آگے دشمن ہے اس کے بعد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اس کے بعد مسلمان کمانڈر تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا وہ کیا خاص بات تھی جو آپ کو معلوم تھی اور ہمیں نہیں معلوم تھی فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا جب ہم اندلوسیہ آ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی میرے آقا فوجی لباس میں تھے آپ نے مجھے فرمایا میں اندلوسیہ پہنچتا ہوں تم بھی پہنچو سلطان محمد فاتح خلافت عثمانیہ کے سلطان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث شریف فرما دی قسطنطنیہ لازمان فتح ہو جائے گا جنتی ہوگی وہ فوج جو اس کو فتح کرے گی جنتی ہوگا وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا نو سو سال تک مسلمان فوجیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے حملے کرتے رہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے لیکن یہ سعادت چودہ سو ترپن میں اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے نصیب بھی لکھی ہوئی تھی وہ سلطان محمد فاتح جس کو روکنے کے لیے سمندر پر زنجیریں لگا دی گئیں کہ مسلمان بحری بیڑا سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر کو نہ پہنچ سکے اب یہ سلطان وہی کچھ کرتا ہے جو اس سے نو سو سال پہلے تارک بن زیاد کر چکے ہوتے ہیں اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے بحری جہاز خوشکی پہ گھزیٹتے ہوئے لے جاؤ انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں کیا گیا بحری جہاز خوشکی پہ گھزیٹتے ہوئے لے جائے جاتے ہیں سمندر میں اتارے جاتے ہیں قسطنطنیہ فتح کیا جاتا ہے اور فتح ہونے کے بعد سلطان اپنی زیارت بشارت اور خوشخبری کی کی خبر دیتے ہیں کہ ان کو اس فتح سے پہلے سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے خواب میں آکے حکم فرمایا قسطنطنیہ تمہارا ہے جاکو لے لو اور یہ ہمارے بزرگوں کے اس بات کا علم ہے سیدنا ابو عیوب انصاری جو مدینہ میں حضور کے میز بانتے حجرت کے موقع پر آپ کا مقام آپ کا مزار آج قسطنطنیہ استمبول میں نو سو سال تک آپ نے بہا انتظار کیا اس مجاہد کا کہ جو آکے قسطنطنیہ کو ازاد کرے گا اور پھر خود سیدنا ابو عیوب انصاری نے اپنے مقام کا پتا بھی سلطان فاتح کو بتایا کہ میں اس مقام پر لیٹا ہوں یہاں پر میرا مقام بناو اور آج ما شاء اللہ عیوب سلطان کے نام سے جو ڈسٹرک پورے استمبول میں بنا ہوا ہے جہاں لف ہو مسلمان پوری دنیا سے جا کے فیض لیتے ہیں حضور کے میز بان کو جن کے گھر کے باہر اٹھنی رکی تھی اور یہ تو تاریخ کے ہر دور میں ہر دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کرنے والوں کو میرے آقا نے اپنے خاص الخاص فیض اور کرم میں رکھا دور کیوں جاتے ہیں علامہ اقبال کے بیٹے انہوں نے ایک کتاب اپنے والد کی سوائے عمری زندہ رود کے نام سے لکھی زندہ رود میں فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آئے اور علامہ اقبال کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے جب یہ پوچھا گیا اقبال نے پوچھا ان سے کہ آپ کو کیا ہا جاتے ہیں سمجھے ضرورت مند ہے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے فرمایا نہیں میں ضرورت مند نہیں اپنے خواب کے سچا ہونے پر روتا ہوں اقبال نے پوچھا کیا خواب تھا آپ کا فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی محفل لگی ہے ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہے مسلمان اولیاء انبیاء فقراء مسلمان تحریک تنظیم امت موجود ہیں اور اس کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے آقا جماعت شروع نہیں کر آ رہے بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں اقبال آ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ سیدزادے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک وجود آتے ہیں حضور اپنے داہنے ہاتھ پہ ان کو جگہ دیتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے میں نے علماء سے پوچھا علماء نے کہا لہور میں ایک شخص اقبال ہے شاید یہ وہی ہے میں نے آ کے دیکھا تو آپ کا چہرہ پہچان لیا آپ ہی تھے وہ جن کی ہم نے زیارت کی تھی قائد عظم کو لوگ کانگریسی مولیوں نے قائد عظم پر کافر عظم کے فتوے لگائے بدبخت جو اس وقت بھی کانگریس کے ساتھ تھے آج بھی کانگریس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کانگریس کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے قائد عظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ انیس سو اکتیس میں آپ چھوڑ کر جا چکے تھے ہندوستان تو واپس کیوں آگئے اس پاکستان کو قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ علماء اقبال نے مجھ پہ بہت کام کیا روحانی فیض دیا میری تربیت کی میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑو امت رسول خطرے میں واپس آؤ لیکن پھر فرماتے ہیں اقبال قائد عظم فرماتے ہیں کہ جو اصل راز ہے وہ میں اب دیتا ہوں اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے قائد عظم نے اپنے بہت ہی رازدار دوستوں سے یہ بات کہی فرماتے ہیں کہ جب میں ولایت میں مقیم تھا اور میں گو مگو کے عالم میں تھا کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں تو میرے کمرے میں رات کے وقت اور قائد عظم قسم کھاتے ہیں اس بات کی کہ یہ خواب نہیں یہ جاگتے میں مشاہدہ تھا مجھے زیارت نبی نصیب ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آقا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہندوستان جاؤ تم سے وہاں کام لینا ہے اور میں اس لئے پاکستان آیا ہوں کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا تھا قائد عظم جب انتقال فرمانے لگتے ہیں انتقال زیارت میں بالکل آخری مقام وقت آپ کا تھا اس وقت اپنے ڈاکٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں بہت سکون کے ساتھ اب اس دنیا سے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان وجود میں نہیں آتا اگر اس پر فیضان نبی شامل نہ ہو اور اب یہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں تاکہ جو باد اللہ نے ان سے کیے ہیں اللہ ان بادوں کو پورا کریں یہ تو بات ہم وہی کر رہے ہیں میرے بھائیوں کے اس کے لئے کوئی بہت اللہ کا ولی اور نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے آقا کرم فرما دیں میرے آقا گناہگاروں پہ ہی کرم فرماتے ہیں خان آف قلات ایک لادین سیکلر سے آدمی تھا جب پاکستان بنتا ہے تو اس وقت قلات کی ریاست میں بغاوت تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے ہم اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے بلوکستان کو آزاد کر لیتے ہیں اس وقت بھی یہ فتنے تھے جو آج پہلے ہوئے ہیں پچھلے دنوں خان آف قلات کا پوتا ٹیلیویجن پہ آتا ہے اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ آج آزادی کی بات کرتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کیوں نہیں آزاد ہو گیا یہ پاکستان ٹیلیویجن پہ لائیو اس نے انٹرویو دیا کہتا ہے کہ جی ہاں ہم بھی اس وقت آزاد ہونا چاہتے تھے لیکن میرے دادا خان آف قلات انہوں نے مشورہ کیا سوچا اور لوگوں نے کہا ان سے کہ پاکستان سے الگ ہو جاؤ یہ موقع ہے ہمارے پاس ہم آزادی کا اعلان کر دیں لیکن رات خواب میں خان آف قلات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے حکم دیا پاکستان بن رہا ہے خبہ دار خیانت نہ کرنا شامل ہو جاؤ جا تو اس انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ اس لیے بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو خان آف قلات کا پوتا کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہی بتایا یہ پاکستان اس کے تو صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں اور آج کے دور میں اس سے بڑی گستاخی رسول اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان جو فیضان نبوی سے بنا ہو جس کے صوبے بھی میرے آقا کے حکم سے جڑے ہو جس پر سایہ خدای ذوالجلال ہو جو آنے والے وقت میں امت رسول کے لیے مرکز بننا ہو اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے محترم اشواق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کی طرح رکھا ہوا ہے موجزے سے بنا تھا موجزے سے قائم اور اللہ کے نشانی ہے آج نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج کام آئے گا نہ زکاة کام آئے گا عمال ضائع کر دی جائیں گے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت ہے خیانت کی کسی میں یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے آگے امت رسول کا پورا بوجھ اس کے کندوں پہ ڈالنا ہے پوری مسلمان دنیا منتشر اور انتشار کا شکار ہے اللہ نے اس ملک کو جو مسلمانوں کی غیرت اور عزت کے لیے بنایا تھا اللہ نے اٹمی طاقت ہمیں دیا اللہ نے خاصل خاص کرم سے موجزوں سے اس ملک کو قائم کیا اس ملک کو بنانے کے لیے فقراء اور اولیاء کی جماعتیں شامل ہوئیں جس وقت کانگرسی مولوی پاکستان اور قائد عظم کے خلاف فتوے دے رہتا ہے اس وقت تمام ہندوستان کے اولیاء حضرت محترم پیر جماعت علی شاہ صاحب کے رحمت نمائی میں پیر زکوڑی شریف پیر صاحب مان کی شریف بڑے بڑے اولیاء اور فقراء قائد عظم کے پیچھے اور لوگوں نے سوال کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے یہ تو انگریز نظر آتا ہے یہ تو دیکھنے میں فرمایا آپ نہیں جانتے ان کے راز کام یہ ہمارا اور اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں قائد عظم کو بلایا قائد عظم کو آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کا سپاہی ہوں مجھے حکم کریں کیا کرنا ہے آپ کے مریدوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت آپ یہ بات اس انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سپاہی ہوں کہتے ہیں تم اس راز کو نہیں جانتے ہیں کام یہ اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں میرے دوستوں ہمارے بزرگوں آج ہم تاریخ کے جس دور میں داخل ہو چکے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ آنے والے دور میں اس مسلمان قوم کو عزمائے جائے گا ہمیں بہت پربانیاں دینی پڑیں گے ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اس میں مسلمانوں کے دوبارہ عروج کو حاصل کرنے کے لیے اس پاکستان کو خلافت راشتہ کے نظام پر تعمیر کرنے کے لیے مسلمانوں کی عزت اور عبرو و حرمت کو دوبارہ اپنی شان و شوقت اور عظمت رفتہ کی طرف لے جانے کے لیے اب مسلمانوں سے قربانیاں مانگے جائیں گے آپ کو اپنے بچے اپنے جان اپنے مال اپنے عزت اپنے عبرو و حرمت جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا سزا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت اقبہ لے رہا ہے مدینہ کے صحابہ سے بیعت لینے سے پہلے جب مدینہ کے صحابہ آکے بیعت لینے لگتے ہیں تو سیدنا ابباس ان کو روک دیتے ہیں ایک منہ روک جاؤ بیعت لینے سے پہلے یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہے یہ اس بیعت کو لینے کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر تمہیں پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی یہ تم اچھی طرح جان لو کہ اپنے بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے یہ اچھی طرح جان لو کہ اپنی جان و مال اور کھیتی کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی اب وہ لوگ بھی دیکھیں اللہ نے ان کو کیا فہم اور کیا فراست اتا کی پوچھتے ہیں جواب میں کیا ملے گا ہم اگر ہم اپنے آقا سے بیعت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا فرمایا گیا جنت بیعتیں ٹھیک ہے اب یہاں تک معاملہ جو ہے یہ زاہدوں کا ہے زاہد جنت پر راضی ہو جاتے ہیں عاشق نہیں وہ جو بیعت کرنے آئے تھے وہ زاہد نہیں تھے وہ عاشق تھے ورنہ جنت کی بشارت پر چھپ ہو جاتے ہیں فرمایا نہیں سیدی اب فرمایش دیکھیں اور یہ جرت رندانہ ہوتی ہے عاشق میں جو اس کو ممتاز کرتی ہے زاہد سے جو بقربین کو ممتاز کرتی ہے صحاب الیمین سے وہ مسلمان مومن متقی اور محسن کو لگ کرتی ہے امبیہ صدیقین شہدہ اور صالحین سے وہ صحابہ حضور سے فرماتے ہیں سیدی ہم سے ایک وعدہ کریں سیدی فرماتے ہیں کیا بات ہے سیدی ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے وہ جنت پہ راضی نہیں ہوئے انہوں نے آقا کو طلب کر لیا میرے آقا نے فرمایا کہ اب میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور پھر آج تک میرے آقا اہل مدینہ کے ساتھ ہیں آج تک میرے آقا پھر اہل مدینہ کے ساتھ ہیں جب میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ اہل مدینہ میرے ہمسائیں ذرین کا دھیان کرنا اس کے بعد تاریخ اسلام گوائی دیتی ہے کہ مسلمان سلاتین ایسے بھی گزریں جو اہل مدینہ پر ٹیکس نہیں لگاتے تھے اہل مدینہ کی سزائیں معاف کر دیا کرتے تھے اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے اور یہی جرت رندانہ ہے جب صحابہ حضور سے ملتے ہیں تو یاد کیجئے صحابہ کیا فرماتے تھے فداق امی وابی یا رسول اللہ قربان آپ پہ میرے ماں میرے باپ میرے جان میری مال میری عزت آپ پہ فداق امی وابی یا سیدی یا رسول اللہ فداق میرے دوستو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اور پھر خدمت خدمت کس طرح آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کس طرح کریں جس سے پیار ہوتا ہے جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اس کو توفے بھیجے جاتے ہیں اس کو توفے بھیجے جاتے ہیں ایک فقیر سے پوچھا گیا زکاة کتنی نکالیں تو جواب دیتا ہے کہ زکاة فقہ کی بتاؤں محبت کی بتاؤں یا عشق کی بتاؤں اگلا حیران ہوتا ہے زکاة تو ایک ہی ہوتی ہے فرمایے فقہ کی زکاة یہ ہے کہ اگر سو روپے تمہارے پاس ہیں اور بچ گئے تو پھر اس میں سے دھائی نکال کے تقسیم کر دو فرمایے جو محبت کی زکاة محبت کی زکاة یہ ہے کہ دھائی رکھ لو ساڑھے سا تن بھی تقسیم کر دو اور عشق کی زکاة کہتے ہیں وہ دھائی بھی تقسیم کر دو جو رکھے تھے تمہیں جو معاملہ مال کا ہے عشق کے نزدیک یہی معاملہ عامال کا بھی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کو دروشریف کے توفے بھیجتے ہیں مگر آپ کو معلوم ہے کہ عشق کیا کرتے ہیں عشق رب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے مالک میری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تُو جانے اور تیرا کام جانے ہیں میں تیرے آسرے پہ ہوں میرے گناہوں کا معاملہ تیرے حوالے مجھے یقین ہے کہ تُو مجھ سے میرے گمان کے مطابق سلوک کرے گا اور میرا گمان یہ کہ تیری مغفرت میرے گناہوں پر زیادہ وسیع ہے میرے مالک میرے گناہوں کا معاملہ تو اس طرف ہوا نہ میں جنت کے لئے عمل کرتا ہوں نہ میں دوزخ کے لئے عمل کرتا ہوں دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف قرب رسول اور وجہ للہ کے لئے اللہ کی ذات کے لئے میرے مالک تیرے واسطے میں یہ عمل کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ دیکھ لینا اب رہے بعد میری نیک عمال اور جو میرے نیک عمال ہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ جو مقام میں چاہتا ہوں قرب رسول کا اور رشت رسول کا وہ میرے عمال اتنے ہیں ہی نہیں کہ عمال کے عجر میں مجھے وہ مقام دے دیا جائے جو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے تو میں اپنے ان عمال کو بھی توفہ بنا کر آقا کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اب نہ میرے پلے گناہ نہ میرے پلے نیکیاں میں نے نیکیاں اپنی آقا کے قدموں میں قربان کی میرے گناہ اپنے کرم سے معاف کر دینا میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف اپنے آقا کے عشق اور عدب اور محبت میں رہنا چاہتا ہوں اور اس کرم میں رہنا چاہتا ہوں جو میرے آقا مجھے عطا فرماتے ہیں میں اس پر راضی ہوں جو میرے آقا مجھے دیں مجھے اپنی کمائی پر تکبر نہیں مجھے اپنے کمائی پر آسرا نہیں مجھے اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں جو کچھ میں نے کمایا میرے حج میری نیکیاں میری زکاة میرے صدقات میرے خیرات میرے دروشریف میری نمازیں سب کچھ میں توفہ پیش کرتا ہوں میرے مالک تیرے واسطے کیا تو نے قبول فرمایا تو میرے آقا کو توفہ دے یہاں پر بیس بیس سال کے بچے ایسے ہیں جو ظاہران یونیورسٹیز ایکالوجز میں پڑھتے ہیں لیکن رات کو سوتے نہیں جب تک دن بر کے نیک آمالک نے آقا کو توفے میں بھیجنا دے عشق رسول کسی کے میراس نہیں عدب رسول اور خدمت رسول عشق رسول دربار نبی سے عطا ہوگا انشاءاللہ اور پھر جس کو عشق رسول عطا ہوتا ہے اس کی نشانیاں آپ کے وجود میں بتاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو عشق رسول عطا ہو اور اس سے آپ کو عشق رسول کی خوشبون آئے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن میرا دل پتھر کا ہے ایسا نہیں ہے مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن اس کا چہرہ مکروح ایسا نہیں ہے مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فیض اس کے وجود سے نکلتا نہ ایسا ہو نہیں سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کرم فرماتے ہیں جب اپنا فیض عطا فرماتے ہیں جب اپنا عشق عطا فرماتے ہیں پھر وہ میرے آقا کے عشق وسیلہ اور فضیلہ بھی بنتا ہے علامہ اقبال عشق رسول کی جو ادائیں کائنات میں کائنات میں کوئی مسلمان اللہ کا ولی درویش ایسا نہیں گزرا جس طرح میرے علامہ اقبال نے عشق رسول اور عدب رسول کی کیفیات کا اظہار فرمایا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں آپ سے اقبال کو پڑھئے اتنا بڑا عاشق رسول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کے جن کا تحفہ اس امت کو دیا گیا ان کو زائع نہ کیجئے گا اقبال مسلمان تاریخ میں آج تک کسی مسلمان عالم نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جتنا اقبال کر چکے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا سیدی یا مرشدی حبیبی اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کی نمائندگی نہیں کی اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے عشق کو نمائندگی نہیں دی اگر میں نے اپنے کلام سے عشق رسول کو نہیں پھیلایا اور آپ کی امت کا وفاداری نہیں کی تو قیامت کے روز مجھے اپنی زیرت سے محروم فرمائیے گا قدم بوسی سے محروم فرمائیے گا مجھے ہلاک کر دیجئے گا اتنا بڑا دعویٰ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روحانی تعلق اس کو نہ ہو اس کو یہ ایمان ہو کہ میرے آقا اپنی رحمت سے کبھی جدہ نہیں کریں گے اور پھر خشیت کا علم رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں اور یہ ایسا اقبال کا ایک شیر ہے کہ جس کے اوپر شائری ختم ہے اس وقت میں ہندوستان میں ہزاروں لوگ دھاڑے مار مار کر روئے اس شیخ شیر کے اوپر لوگ خطرہ ہو گیا کہ جنازے اٹھ جائیں گے اقبال کا جب یہ شیر پڑھا گیا تو غنی از دو عالم منفقیر میرے مالک آپ غنی ہیں دو عالم کے میں ایک مسکین آجز فقیر تو غنی از دو عالم منفقیر روز محشر زرحہ من پذیر قیامت کے دن میری ایک درخواست مان لی جائے گا گر تم ہی بھی نہیں حسابم نہ گزیر اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی لازم ہے از نگاہ مصطفیٰ اور پنہا بگیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کہ میرا حساب لی جائے گا میرے آقا کے آگے میں شرمندہ نہیں ہوں مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے آقا میرے گناہوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر کوئی خف کیا ہے مولانا جامی کا ایک واقعہ ہے یہ لوگوں نے اقبال پر اعتراض کیا کہ آپ کیسے عاشق ہیں کہ کبھی مدینہ نہیں گئے جب اقبال پر یہ اعتراض ہوتا تھا تو آپ دھاڑیں مار مار کر روتے تھے کیونکہ جو رازدار نہیں تھے وہ اس فقیر کے دل کی چوتھ نہ جانتے تھے مولانا جامی کا ایک واقعہ ہے عاشق رسول ایران سے چلے حج کے لیے آئے اس زمانے میں زندگی میں ایک ہی سفر ہوتا تھا بار بار اس طرح کے سفر نہیں تھے جامی عشق رسول سے مست مکہ شریف پہنچتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں مدینہ اپنے آقا کے دربار پہ جا کے حاضری دوں گا مکہ کے گورنر آتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ جامی کو روک دیتے ہیں بڑے عدب سے روکتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں قدم بوسی کرتے ہیں اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدی میں ہاتھ جوڑتا ہوں لیکن میں آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا جامی رونے لگتے ہیں کیا بات ہے آپ مجھے کیوں روکتے ہیں کسی مجرم کے ساتھ سلوک ہو سختی کی جائے میں نے کوئی جرم کیا لیکن بات لیکن گورنر تو عزت دے رہا ہاتھ چوم رہا ہے خدمت کر رہا ہے رو رہا ہے درخواست کر رہا ہے کہ میرے لئے دعا کریں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے حضور مدینہ تشریف نہ لے جائیے جامی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں روکتے ہو وہ گورنر کہتا ہے مجھے رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے میرے آقا نے مجھے آپ کا تعرف کرایا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا یہ عاشق اس وقت مکہ میں موجود ہے اس کو مدینہ نہ آنے دینا یہ اتنا بڑا عاشق ہے میرا کہ اگر یہ روز پاک پر آکے سلام کرے گا تو مجھے شریعت کے قائدے توڑ کر جواب دینا پڑے گا اس عاشق کو مدینہ میں مت پہنچنے دینا اس کو روک تو اور لیکن ساتھ یہ خوشخبری بھی میرے آقا نے سنائی کہ جامی سے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیے انشاءاللہ ہر روز خواب میں زیارت ہوگی اور ملاقات ہوگی اس خوشخبری کے بعد جامی کو تسلیح ہوتی ہے آپ واپس ایران تشریف لے جاتے ہیں اور جب تک آپ جیتے ہیں الحمدللہ ہر روز میرے آقا کی زیارت نصیب ہوتے ہیں ظاہر میں دیکھنے والے فتوہ لگائیں کہ جامی کیسے عاشق ہیں مدینہ تشریف لے کے نہیں جائے لیکن یہ راز دل والے جانتے ہیں کہ بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مدینہ چلے جائیں تو پھر واپس نہیں لوٹتے یا شریعت کے قائدوں کو توڑنا پڑتا ہے علامہ اقبال بھی ایسے ہی عاشق تھے ان کی ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطہ زمین میں لگائی تھی جس نے مدینہ سانی بننا تھا میرے دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ لفظ پاکستان یہ لفظ پاکستان اس کا عربی زبان میں ترجمہ کریں عربی زبان میں اس کا تو مدینہ طیبہ بنتا ہے پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک اور اسطان کہتے ہیں مدینہ کو عربی میں علاقہ پاکستان کا مطلب ہے طیب مدینہ یا مدینہ طیبہ یہ خطہ زمین اس کو چھوٹا نہ سمجھئے گا یہ خطہ زمین ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے جس کو شکایت ہو بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھ لیں ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیق میں لکھتے ہیں کہ جب پینسٹ کی لڑائی ہوتی ہے تو مسجد نبی کے خداموں نے مسجد نبی کے خادموں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچینی میں میدان جنگ کا لباس پہنے ہوئے ذرہ اور تلوار ہاتھ میں لیوئی اور اپنے ساتھ اصحابِ بدر گھوڑ سوار دستیں اور فرما رہے ہیں چلو پاکستان پاکستان پر حملہ ہوا امین پاکستان کا دفع کرنا ہے ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں واقعات یہ سنائے بھی ہیں کتابوں میں لکھیں اخباروں میں چھپیں کہ کس طرح بھارتی تیارے آکے جب حملہ کرتے تھے تو نیچے سبس پگڑی والے ایسے گھوڑ سوار جن کی تلواروں سے روشنیاں نکلتی تھی وہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کرتے تھے اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پہ اگر آواز بھی بلند کر دی تو عمال ضائع ہو جاتے ہیں آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ازان نہ دی جائے آواز بلند نہ کی جائے ایک صحابی شروع میں لوگ اس کے مفہوم کو ظاہری سمجھے ایک صحابی جن کی آواز فقرتاً بلند تھی رونے لگے میں تو تباہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا میری تو آواز ہی اونچی سعیدی نے ان کو بشارت دی فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب گستاخی اور بیدبی موزدن رسول بھی تو اونچی آواز دیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ عدب پھر بھی قائم ہو گیا کہ مسجد نوی شریف میں کبھی کوئی اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتا ظاہری عدب بھی قائم رکھا گیا اور اس کی حکمت کو بھی سمجھا گیا حضور کی آواز حضور کی آواز مبارک سے اپنی آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے آگے پشفد بھی نہ کی جائے جس چیز کو حضور حکم فرما دیں اس کو قبول کر لیا جائے جس چیز کو حضور روک دیں اس سے رک جائے جائے جس پر حضور کرم فرما دیں اور یہ فرمائیں کہ یہ میرا سپاہی ہے اس کی عزت کی جائے جس کو حضور رکھ میں دربار میں بلالیں اس پر اعتراض بند کر دیا جائے ہلاک ہوئے تباہ برباد ہوئے وہ جو میرے آقا کے سپاہی کو کافر آزم کہتے تھے ہلاک ہوئے تباہ برباد ہوئے وہ جو میرے آقا کے اس مدینہ ثانی کو کافرستان کہتے تھے ہلاک ہوئے ارتباب برباد ہوئے وہ جنہوں نے قید عظم کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کے خیال میں قید عظم شیعہ تھے یہ بدبخت پہنچے قید عظم کے پاس کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں قید عظم نے کہا ٹھیک ہے پھر تم ایسے کرو تم جا کے گاندی کو ووٹ دو وہ سننی ہوگا اور ان بدبختوں نے پھر گاندی کو ووٹ دیا آج کے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو توفہ آپ کو دیا ہے یہ پاکستان ہے اسے خیانت نہ کیجئے گا یہ توفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بھی ہے وقت کا مدینہ احسانی بھی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بھی ہے میرے آقا کا توفہ بھی ہے اس پر سائے خدا ذوالجلال بھی ہے اس پر جو کچھ قربان کرنا پڑے قربان کریں فداق امی وابی قربان یہ سیدی آپ کے اوپر میرے ماں میرے باپ میرے جان میرے مال میرے عزت میری آبرو میرے سب کچھ یہ سوال نہیں کرنا کہ میرے آقا نے مجھے کیا دیا سوال یہ کرنا ہے میں نے اپنے آقا پر کیا فدا کیا کیا چھوڑ دیا کچھ نہیں باقی صدیق کے لیے بس اللہ اس کا رسول بس اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بڑی محنت ہے آپ کی کتنی کوشش ہے آپ کی جب غضو طبوق کے موقع پر سلوان سامان طلب کیا گیا سیدنا عمر فرماتے ہیں آج میں سب سے زیادہ سامان لے کے جاؤں گا گھر کے دو عشتے کیے عزت سامان لے کے میرے آقا کی خدمت نے پہنچے سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا پورا سامان سمیت کر پہنچے ہوئے تھے جب پوچھا صدیق اکبر سے صدیق گھر پہ کیا چھوڑا فرماتے ہیں کہ صدیق کے لئے اللہ اس کا رسول بس ایک صحابی موجود دھاڑے مار مار کے رونے لگے کچھ بھی نہیں تھا پاس خالی ہاتھ وہ ایک یہودی کے پاس گیا اسے کہا میں تمہارے کھیت میں کام کرتا ہوں سارا دن کام کیا اور پھر ایک مٹھی بھر خجور مزدوری کے طور پر ملی وہ مٹھی بھر خجور لے کر آئے آقا کے پاس سیدی میرے پاس تو یہی تھا میرے آقا نے وہ خجوری لی پورے سامان پر بکھیر دی کہ تمام سامان سے زیادہ قیمتی یہ خجوریں یہ تو لے کر آئے یہ نہ دیکھنا کہ آپ کی کوشش اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لئے اور اس پاکستان کے لئے کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے اپنی نیتوں کو خالص رکھنا میرے آقا کرم فرمانے والے رحم فرمانے والے مساکین کی کوششوں کو قبول فرمانے والے صرف ایک شرط ہے دو جہانوں کی سرداری آپ کے لئے شرط صرف ایک ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تے رہے ہیں بندہ مومن کی جو صف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو اقبال نے واضح کر دی عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا خدا اس سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے عاشق رسول کوئی اندازہ کر سکتا اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں عاشق رسول اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نبتات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند وہ بندہ آزاد وہ مرد آزاد جو کائنات کی وسطوں میں تکبیر مسلسل دیتا ہے جس کی آزان سے شبستان وجود لرستے ہیں وہ بندہ مومن کی آزان سے پیدا ہوتی ہیں جو ایک فرق ایک عام مسلمان میں اور ایک بندہ مومن میں کہ عام مسلمان رسمِ ازان دیتا ہے بندہ مومن کے آواز روحِ پلالی ہوتے ہیں میرے بھائیوں اپنی زندگی کا یہ توفہ آج اس محفل میں آج اس مہینے کی برکت سے میرے مالک نے اگر ہمیں کٹے ہونے کی اجازت دی ہے اس توفے کو سمیٹھ کے اپنے ساتھ لے کے جاؤ اہد کر لو کہ آج کے بعد زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوری طور پر آپ کوئی توفہ نہ بھیجو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی تو مانتے ہیں اپنا مرشد تسلیم نہیں کرتے ہیں مرشد کا مطلب ہے ایک ذاتی روحانی فیض جس سے پیار ہوتا ہے جس سے عشق ہوتا ہے اس سے فیض لیا بھی جاتا ہے اس کو توفے بھیجے بھی جاتے ہیں دروچری سے لے کر اپنے تمام نیک عمال تک جو استطاعت ہو جو بھیجنا چاہو جس طرح سیدنا اوپکر صدیق پورا سمان لائے کوئی آدھا سمان لائے کوئی مٹھی بھر لائے جس کے استطاعت جو تھی جو تمہاری استطاعت ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے بھیجتے جانا دربار نبی میں جس کے توفے پہنچتے ہیں پھر اس کو جوابی توفے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں دے جا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور عدب ہماری سب سے بڑی مراز سب سے بڑا اساسہ ہمارے عمال ہمارے کام نہیں آئیں گے ہمارا عدب کام آئے گا ہماری عشق کام آئے گا اپنے عدب اور اپنے عشق پر کبھی سمجھاتا نہ کرنا عمال کی غلطیاں قوتائیاں بھی رہا مالک معاف کرنے والا ہے ایک بددو اور یہ باتیں علماء بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں امام نووی اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کتاب الاسکار ان کی مشہور کتاب ہے بزرگ جانتے ہیں کہ ایک بددو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوا حضور زہرن پردہ فرما چکے ہیں اور دربار پر آکے روتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدی میں نے قرآن میں پڑھایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میں نے قرآن میں پڑھایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ جب اللہ کے رسول تمہارے لئے مغفرت کی دعا طلب کریں گے تو اللہ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے تو سیدی اب میں کہاں جاؤں میں آپ کے دربار پر حاضر ہو گیا ہوں میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے میری مغفرت کروائیے اور اس کے بعد اس بددو نے وہ شیر پڑھے کہ جو وجود اس جگہ پر قیام فرماتے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت وجود کائنات میں وجود نہیں رکھتے اس شیر کا آخری مصرہ یہ تھا جو آج بھی روز پاک کی جالیوں پر یہ شیر لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد مام نووی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ بددو تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرد تشریف رکھتے تھے فوراں ہی خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا اس بددو کو اطلاع کرو اس کی حاضری قبول ہوئی اللہ نے اس کو مغفرت قبول فرما لی اپنے گناہوں سے انسان کو شرمندہ ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ امید اور آسرہ رکھئے کہ جن کی آپ امت ہیں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر اللہ کی رسول کے پاس حاضری دو اس عداب سے تو جس طرح عداب حاضری دینے کا حق ہے محبت اور پیار اور خدمت اور عدب کے ساتھ اور یہ اللہ سے امید رکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حضور آپ کے شفاعت کر کے آپ کی مغفرت کرمائیں گے اپنے آپ کو سیدی کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیے نیتوں کے کھیل ہیں یہ سارے کوئی عمال کرتا ہے جنت کی نیت سے کوئی عمال کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی عمال کرتا ہے دوزخ کے خوف سے کوئی عمال کرتا ہے سیدی کی محبت میں عمال سب ایک جیسے ہیں نیتوں کے فرق سے کائناتیں بدل جاتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو عدب رسول اور عشق رسول کا دردہ آپ کو عطا ہو اللہ اس میں اضافہ فرمائے اس کو قائم رکھے ہماری دنیا اور آخرت کی یہی میراس ہے ہمارے پاس ہمارے عمال ہمارے میراس نہیں ہیں عدب رسول اور عشق رسول میراس ہے میراس ہے اس کو حفاظت کیجے گا جان سے زیادہ کیجے گا دل و نگاہت دل و جان سے کیجے گا سیدی کے معاملے پہ آقا کے معاملے پہ کوئی گستاخی کوئی کمپرمائز کوئی مسلحت نہیں آقا کی عزت اور خرمت کے معاملے میں جب وہ غازی علم دین بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ اس وقت گفتگو کرتے رہے راج پال ناپاک پلیت نے جب وہ کتاب لکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اس وقت علامہ اقبال قائد اعظم پوری مسلمان دنیا میں تحریک مچ گئے اور غازی علم دین شہید وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کے راج پال کو جہنم رسید کر کے آتے ہیں تو علامہ اقبال اس پر وہ اپنا مشہور جملہ کہتے ہیں کہ اسی تے گلنا کرتے رہ گئے تے لوہاران دمونڈا بازی لیا گیا یہ قائد اعظم کا واحد کیس تھا جو قائد اعظم نے مفت لڑا قائد اعظم جو راجوں اور مہراجوں کے مہراجوں کے کیس لیا کرتے تھے انہوں نے غازی علم دین شہید کا قائد اعظم نے کیا لیکن غازی علم دین شہید بڑے بڑے لوگ غازی علم دین شہید کے پاس گئے یہ کہنے کے لئے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا غصے میں کیا ایسے ہی ہو گیا تمہیں غمر قائد کی سزا ہو جائے گی علامہ اقبال کے پاس بھی آئے کہ آپ غازی علم دین سے کہیں یا انگریزوں سے فارش کر دیں تو علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم لکھی اور مخاطب کر کے مسلمانوں کے کہا کہ یہ اہلِ حرم جو ہیں یہ اہلِ عشق ہیں ان کی دیت تم اہلِ کلیسہ سے مت طلب کرو یہ شہادت طلب کرنے والے لوگ ہیں یہ شہادت چاہتے ہیں ان کو مت رکو شہادت لینے دوئے نہیں جب اقبال گئے غازی علم دین کے پاس صرف لوگوں نے مجبور کر کے بھیج دیا کہ جائیں بات تو کریں اقبال جب غازی علم دین کے پاس پہنچے تو دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی صرف اقبال کو غازی علم دین شہید نے دیکھا اور بڑے پیار سے کہتا ہے اقبال تسیب نہیں اقبال دھاڑے مار مار پر رونے لگے اور وہی سے لوٹ آئے اور پھر وہ مشہور نظم لکھی کہ ان اہلِ عشق کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آپ کے سروں پر بزرگوں کے سائے سلامت رہیں آپ کا عشق سلامت لے وہ یاد رکھیے گا بابا صورت سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کی بار ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے جزاک اللہ خیر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ اور اضافہ دے اضافہ موسیقا 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 موسیقا